حالیلویہ 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 خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں حالیلویہ اس کو جلال دیتے ہیں وہ جو بھلا خدا ہے جو وعدوں کا سچا خدا ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ جو میں فضل بخشتہ تاکہ ہم اسے جلال دیں وہی جلال عزت اور بزرگی کے لائق خدا ہے حالیلویہ آلویہ 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 میری روح میری روح خدا میں مدن ہے جہاں میری نجات سے خوش ہے جہاں میری نجات سے خوش ہے میرے سر کو اس نے بلند کر میرے سر کو اس نے بلند کیا اب کون میرا ہے اس سے کشوا میری روح خدا میں مدن ہے میری روح نجات سے خوش ہے 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 دیکھنے والا وہ ہے سب کچھ توڑ کے والا ہر پرے کو ہوا خودنے والا وہ خدا خداے رہے ہیں میری روم خدا میں رہے ہیں جہاں میری نجات سے خوش ہے جہاں میری نجات سے خوش ہے میری سریکو اس نے بولا دکیار میری سریکو اس نے بولا دکیار اب خالی میرانی اس نے تجیبا میری روم خدا میں مجھے ہیں میری روم خدا حالیلویہ پیرز کو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اس نے مجھے اور آپ کو فضل بخشا سو آج کا ہمارا جو مضمون ہوگا وہ ہے لالچ اور ہمیں کس طرح سے اسے بچنا ہے سو برسا نکالیے گا زبور ایک سو انیس اور اس کی ایک سو ایک آیت میں خدا ان کے کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھنے کی سادت کو حاصل کروں گا میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں خدا ان کے زندہ پاک رام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت و آمین خدا ان کا شکر ہو میرے عزیزو اس آیت میں زبور نویز اپنے دلی عظم کا اظہار کرتا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اپنی زندگی کو پاک اور درست رکھے گا وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں کو ہر بری راہ سے روکا ہے یعنی وہ برائی سے دور رہتا ہے تاکہ کلام کی پیروی کر سکے اس آیت میں بدی سے پرہیز کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے سبور نویز یہ کہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان راستوں سے بچتا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل نہیں کرے گا جو اس کی روحانی زندگی کو نقصان پہنچا سکے زبور نویز کی خواہش ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پوری طرح مانیں اور اس کی پیروی کریں اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہ اور بدی سے دور رکھتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں خود احتسابی کی ضرورت ہے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن راستوں پر چل رہے ہیں اور کیا وہ راستے ہمیں خدا کے قریب لے چاہ رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں یہ ایک اہم سبق ہے کہ ایمان کے زندگی میں ہم صرف صحیح راستہ اپنانے پر ہی نہیں بلکہ غلط راستے سے بچنے پر بھی توجہ دیں خدا مجھے اور آپ کو برکت دیں گوڈ بلیس یو اپنا خیال رکھئے آمین آمین